اسلام علیکم ایبریونس آج کی اس ویڈر میں آپ سے شیئر کروں گی فیٹ کٹر ڈرنک جو کہ بہت ہی زیادہ لوگ کو اس سے فائدہ ہوا ہے جن کا پیٹ اندر نہیں جا رہا ہوتا وہ لوگ سب ٹرائے کر لیتے ہیں کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ ان کے لیے ہے بہت بہترین ڈرنک جس میں ہم دو چیزیں یوز کر رہے ہیں میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا پیٹ تو کیا آپ کی پوری باڈی کا جو فیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا جن کا پیٹ جائے نہیں رہا ہوتا جن کے لور باڈی بہت ہیوی ہوتی ہے ان کے لیے یہ ہے آپ کو چاہیے ہوگا ایک عدد لیمن اور ساتھ میں کافی چاہیے ہوگی آپ چاہیں تو کافی کا ساشی ہی اس کر سکتے ہیں کوئی بھی کافی ہو اگر کوئی سی بھی آپ کو ملتی ہے آپ لے لیں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک گلاس پانی اس رنگ کو تیار کیسے کرنا ہے تھوڑا سا میں آپ کو وہ بتاتی ہوں پھر یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سو یہاں پہ میں نے ایک ساتھ ستری پتی لی لی ہے اور ایک کپ پانی لینا ہے ہم نے اس کو ہم نے کرنا ہے گرم اتنا گرم ہوگا کہ اس کو بہت زیادہ ہم بوائل نہیں کریں گے نومل جو نیم گرم بھی نہیں ہوگا اس سے تھوڑا سا زیادہ گرم اس کو ہم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جب تک پانی گرم ہو رہا ہے تب تک ہمارے پاس لیمن ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ہے تو میں لیمن کو یہاں پہ کٹ کر لیتی ہوں بیچ سے ہم ہافی یوز کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ پورا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم میں نے کھول کے یہاں پہ رٹ لیا ہے تاکہ ہمیں ایٹ کرنے میں آسانی ہو سکے تو یہ دو چیزیں تو ہمارے پاس ریڈی ہیں اور پانی ہمارا جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اور اس کو اب میں ایٹ کروں گی کپ میں تو یہ پانی گرم ہو چکا ہے اچھا خاصا گرم ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے دھویں نکل رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ گرم ہو گیا اب ہم نے جو کافی کھول کے رکھی ہوئے اس کا پورا ایک ساشے جو ہے وہ ہم ڈالیں گے پانی میں گرم پانی میں ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے سے ہم نے پورا ایڈ کر دینا ہے لیمن لیں گے ہم ہاف پھر ہاف لیمن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو لیمن سے کوئی الرجی نہیں ہے تو آپ پورا اس کو یوز کر سکتے ہیں میں ہاف لیتی ہوں تو اب بھی ہاف لیجئے تو زیادہ اچھا رہے گا ہاف لیمن ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو ہم لوگوں نے کرنا ہے مکس اور مکس کرنا ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ جب ہم مکس کر لیں گے تو یہ ڈرنک تو ہماری ہو گئی ہے تیار اب جو مین چیز ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو وہ بتاؤں گی یہ رکھیں لیمن میں یوز کر رہی ہوں تھوڑی سا کافی اس پر گر گئی تھی سو یہ میں نے صرف ہافی ایٹ کیا ہے ہافی ایٹ کیا ہے ہافی ایٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سپ سپ کر کے ہم نے پینا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دینا ہے بہت زیادہ گرم نہیں پینگے ورنہ مو جلے گا تو سپ سپ کر کے ہم نے اس کو جو ہے وہ پی لینا ہے ایک گڑا گٹ کر کے نہیں پینا تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے لیکن آپ اس پہ ہنی ایٹ کریں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا میں کہوں گی کہ ہنی نہ ایٹ کریں ایسی پیئیں اس کو آپ نے پینا ہے نہار مو صبح اٹھے آپ نے سب سے پہلے یہ ڈرنک تیار کرنی ہے اور پی لینا ہے اس کے بیس منٹ بار آپ نے ناشتہ کرنا ہے اس کو جب آپ لوگ ٹرائے کریں گے روزانہ آپ نے اس کو پینا ہے نہار مو اور اس کو جو ہے اب بس دن میں ایک ہی بار آپ نے پینا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو صبح شام پیتے رہیں گے اس طرح نہیں ہوگا ایک بار آپ نے پینا ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر آپ کا پیٹ جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے انچز دوز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو پقاعدہ واضح طور پر ریزرلٹس ملیں گے اتنی اچھی ہے فیٹ کٹر ڈرنک ہے سب لوگ اس کو یوز کرتے ہیں میں نے جس کو بھی بتایا جس نے بھی اس کو یوز کیا سب کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہی ہوا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں اگر آپ کو میدے کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کا استعمال نہ کریں بہت اچھا ہے تو چینک سبسکرائب کیجئے گا اس کو یوز کر کے مجھے بتائے گا اللہ حافظ